بیجنور کے رہر علاقے میں ایک دردناک حاصل ہو گیا یہاں گھر کے پاس کھیل رہے ہیں دو سال کے معصوم بچے کی سکول بس کی چپیٹ میں آ کر موت ہو گئی بچے کے موت سے پریوار میں کوہرہ مجھ گیا حاصلہ بیجنور کے رہر تھانا اچھیت میں سوموار کو ہوا یہاں ایس بی ڈی سکول کی بس گاؤں سریعہ ولی سے گاؤں کے بچوں کو لینے آئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ جب بس بچوں کو لے کر چلنے لگی تب ہی وہاں کھیل رہے ہیں گاؤں کے ہی رہنے والے پردیب کمار کے دو ورشیے پتر تنوچکی بس کی چپیٹ میں آنے سے موت ہو گئی بچے کی موت سے پریوار میں کوہرہ مجھ گیا میر تک کے پریزوں نے پاس کی رہنے والی ایک مہیلہ پر بچے کو دھکا دے کر بس کے نیچے فیکنے کاروپ لگایا ہے پولیس کو تیریز دے کر کاروائی کی مانگ کی ہے گھٹنا کی سوچنے پر رہیل پولیس موگے پر پہنچ کر جانچ پڑتال میں جڑ گئی ہے وہیں اس ماملے میں ایس پی پوروی دھرم سنگھ مہیسل کا کہنا ہے کہ بس کی چپیٹ میں آنے سے بچے کی موت ہو گئی پریزوں نے پاس کی رہنے والی مہیلہ پر بچے کو دھکا دینے کا آروپ لگاتے ہوئے تیریر دیئے تیریر کے آدھر پر کیس درج کر لیا گیا ہے ماملے کے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے بچے پڑھنے جاتے ہیں اسکول کی بس تھی سبیتہ دے بھی اور تین چار عورتیں اور ہیں اس کے ساتھ میں وہ جو ہیں ساری پرسو بھی بنچھی لے کے ہمارے گھر پر ماننا آئی آج صبح جو ہے اس نے بچے کو دھکا دے دیا بک کئی دن سے یوں کہہ رہتے ہیں کہ تیجا درود آپ دنی سے گھنے اس نے وہ مارا ہے کار روائی ہوئی ہے کار روائی چل رہی ہے ابھی پولیس کا کرے گی یہ ہم نہیں کرے کیا نام ہے بچے کا بچے کا نام ہے تنوش کمار آپ پیتا جی کا پردیپ کمار ٹھیک ہے کہاں سے ہیں آپ شریعوالی درم سنگ مارچال اپر پریدکچک پوروی جنپر بزنور آج نانگ پانچ دو دوزا چوبیس کو کرام شریعوال آتھانا چیتر رہن میں اسکول بس کے سامنے ایک چھوٹے بچے کے آنے سے اس کی مرتی ہوئی ہے جیڈ بوٹی کو کفزے میں لے کر پوست کارڈم کے لئے بھیجا گیا ہے پڑی جنہوں نے جو تحریر دیا ہے اس معروب لگایا ہے کہ ان کے پروسی مائلہ نے بچے کو بس کے آگے پھیک دیا جس سے اس کی مرتی ہوئی ہے اس سمجھ میں پرافت تحریر کے آدار پر ابھیوک پانچ دوز کیا گیا ہے تو بیشناتوہ کاروائی میں جو ساخت پرافت ہوں گے اس کا آدار پر کاروائی کی جائے گی